بسم اللہ الرحمن الرحیم امت کی تقویت کے لئے کوشتوں کے بعد کوئی دنیا سے رخصت ہوئے اور انشاءاللہ ان کے عامال حسنہ اب ان کو ملیں گے اور فائدہ ان کو حاصل ہوگا انہوں نے اپنے آخرت کے لئے بہت کچھ کمایا ما شاءاللہ یہ ان کی خوشکشمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو امت کی تقویت کے لئے امت کی عبارت کے لئے جو ضروری کام ہوتے ہیں انہوں نے فکر کی اور ما شاءاللہ ان کی دار سے امت کو بہت سے مسائل میں مدد ملی اور امت کو تقویت ہاتی جوئی جو ان کے لئے عجر کا باعث ہوگا ہم کو ان کی صیرت اور ان کے حالات سے سبق لینا چاہیے ہم ان دوستان میں اقلیت میں ہیں اقلیت میں جو ہوتا ہے اس کو اپنی کوششوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنی کر سکتے ہیں اس کو سرپرستوں سے زیادہ امید نہیں کر سکتا ہے تو اس لئے سرپرستوں کو حکومت حاصل ہوتی ہے تو مسلمان جہاں اقلیت میں ہیں ان کو خود اپنی اپنی ضروریات کو دیکھنا ہوتا ہے اور اپنی تقویت کے لئے ضروری کام میں ان کو انجام دینا ہوتا ہے ایسے لوگ اللہ زیادہ پیدا فرما دیتا ہے کہ جو اس کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں اور ان سے امت بہت سوائدہ پہنچتا ہے انہی جیسے گیتن افراد میں مہم حمد ولی رحمانی بھی تھے اور ان سے سارے جو امت کے لئے کام کرنے والے ہیں ان کو ان کے ذریعے سے تقویت بھی اور عمل بھی ملتی تھی ان کو بھی ان سے اسی امت کے کاموں کے ساتھے میں ہمارا بھی ان سے رابطہ تھا اور ہم دیکھتے تھے کہ وہ جو محنت اور فکر کرتے ہیں وہ قابل اقت رہے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور فائدہ ہوا بھی اب یہ ہم لوگ نہ ظلمہ کہ اس کے بہانیوں میں ان کے دیدہ محمد علی مغیری سے کہ ان کے انرہنے سے جو ایک خسارہ ہوا ہے اس خسارے کے حساس کے ساتھ یہ ہم کے مٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ امت کو نقصان پہنچا ہے خسارہ ہوا ہے لیکن یہ چیزیں مقدر کی بات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے چیزے کو ہمیشہ رہنے کے لئے دنیا میں نہیں پائزہ کیا ہے ہنے کے عمر مقرر کی ہے وہ مقبولی کر کے چلا جاتا ہے اس لئے یہ مقدرات میں ہے اس میں ہم لوگ کوئی دخل نہیں دے سکتے لیکن اپنے خسارے کا احساس کر سکتے ہیں اور یہ معذول کر سکتے ہیں کہ ہم کو ان کے نر رہنے سے لقصان ہوا اور اللہ تضعا کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی فرمائے اور ان کو ان کے خدمات کا مجال عجر اور بہا عجر اتا فرمائے